برمحمد و علی محمد صلوات سمت صلات و السلام علی بشیر رحمت ہی و نظیر نکمت و حافظ سر ہی و مبلغ رسالات العبد المعید الرسول المسدد نبی الاحمد المصطفی العمجد حبیب الہ العالمین اب القاسم محمد و علی التیبین الطاہرین الماسومین و اصحابه المنتجبین سیما بکیت اللہ العازم فی العرزین و قال اللہ تعالی فی کتابه الحکیم و هواسدہ کل قائلین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اند دینا اند اللہ الاسلام و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشابانو شاری صلوات نعرہ تکبیر خالق کائنات کا نام بہت بلند ہے پوری تمہاری لگا کے جواب دیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بر محمد وآل محمد صلوات انتہائی مزز و محترم سامین مہِ شابان المبارک کتنی عظمتوں والا مہینہ ہے کتنی برکتوں والا مہینہ ہے پورے سال کے ہر مہینے میں کسی نہ کسی معصوم کی شادت ہے واحد مہینہ ہے شابان جس میں کوئی شادت نہیں ہے اور محمد وآل محمد کے گھر میں ایک نہیں لا تعداد خوشیاں ہیں پہلی شابان کو محسنہ اسلام فاتح شام سانی زہرہ جناب زینب صلی اللہ علیہ کی ولادت ہے تین شابان کو محسنہ اسلام محسنہ انسانیت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہے چار شابان کو شہنشاہ وفا جناب عباس علمدار کی ولاد باسادت ہے ساتھ شابان کو آج حسن سانی یوسف جن کے قدموں سے بھیگ کے صدقے میں حسن لیتا ہے حسن کے بیٹے جناب ایک حسن کی آمد ہے اور پندرہ شابان کو ولی العاصر جن کے وجود پاک کی وجہ سے یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے جن کے نور کی وجہ سے یہ دنیا منور ہے جن کے سہارے سے یہ پوری کائنات کھڑی ہوئی ہے سرکار امام زمانہ کی ولادت ہے اللہ حسن محمد محمد تیرا کو جس گھر میں سارے ہی خوبصورت ہیں خوبصورتوں کے مرکز جناب علی اکبر کی آمد ہے تو اس مہینے کو میں کہا کرتا ہوں نزولِ انوار کا مہینہ وہ نور جو نورِ ازلی ہے جس نور سے اللہ نے محمد و علی کو خلق فرمایا اسی نور کے مختلف حصے بنا کے اس مہ شابان میں نازل فرمائے ہیں اس لیے میں مہ شابان کو کہا کرتا ہوں نورِ نزولِ انوار کا مہینہ جس مہینے میں مسلسل نور برس رہا ہے اور آپ کے سامنے میں نے میں ویسے کچھ اور سوچ کے آیا تھا ادھر بیٹھے بیٹھے عرشد نے کہا کہ آپ کے علاوہ پھر کون بتائے گا اور آپ نہیں بتائیں گے تو مہ شابان کے بارے میں جو ذاکر بیچا رہا تو وہی جو پچھے رٹ کے آیا ہے اس نے وہی سنانا دینا ہے تو مجھے کہہ رہا تھا کتنا پڑھیں گے میں جب تھک جاؤں گا بس کر دوں گا آپ نہ گھبرائیں میں زیادہ لمبا نہیں پڑھوں گا تاج خوش ہو جائے کیونکہ یہ مرید بھی ہے اور مولائی بھی ہے مرید کو راضی کیا جا سکتا ہے لیکن مولائی خوش ہو جائے پوری کائنات خوش ہوتی ہے یقین کرے یہ قضادار کا یہ مقام ہے میں سید ہوں محمد وعالی محمد کے دروازے سے کچھ الفاظ خیرات کی شکل میں مولا نے عطا کیے میرا اپنا یہ گھر ہے اس مجلس کے بانی میرے والدے مرہوم تھے اس لیے میں ایک منڈ پڑھوں پھر بھی میرا فرددہ ہو جائے گا سارا دن پڑھتا رہوں پھر بھی شہد فرددہ نہ ہو سکے کیونکہ میری جد کا ذکر ہے میں تو خوش ہوتا ہوں پر صبح میں آیا تھا ہر روز ان سے ملاقات ہوتی ہے پوچھتا ہوں میری لائے کو حکم تو نہیں ہے کیونکہ میں ممنون ہوں ان کا احسان ہے کہ میری جد کا ذکر کرواتے ہیں میں سوچ کچھ ہو رہا تھا خان بیٹھا کرسی پہ کر رہا تھا جی تیس نہیں چالیس منٹ پڑے آپ اس بیچارے کو یہ پتا نہیں ہے کہ اگر میں سارا دن بھی پڑھتا رہوں محمد والے محمد کے دروازے سے جو علم ملا ہے خیرات کی شکل میں وہ ختم ہونے والا نہیں ہے کیونکہ اس دروازے پہ آنے والا تو عام بندہ جائل نہیں ہوتا یا ہمارے بچے یہ سارا سارا دن پڑھتے رہیں تو یہ نہیں تھکتے تو یہ محمد والے محمد کی کرمنوازی ہے ان کے مہربانی ہے میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام میں سرکار مدینہ باعث تخلیق کائنات رحمت مجسم دنائے سبل ختم رسل شفیع المجنبین امام السالقین سرکار محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان عرض کیا ہے اور سرکار کے بارے میں میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں جہاں بھی مجھے موقع ملتا ہے اپنی سکول میں جاؤں اپنے دوستوں کے پاس بیٹھوں کسی کی میفل میں جاؤں کسی کی شادی غمی میں جاؤں ہمیشہ یہ وسیعت کرا کرتا ہوں کہ سرکار مدینہ پوری کائنات میں ان جیسا مالک نے بنایا ہی کسی کو نہیں اس لیے جب بھی ان کا تذکرہ کرو ہمیشہ اچھے سے اچھے لفظ کا چناؤ کیا کرو میں کسی پہ ہٹ نہیں کرتا میرا اپنا علاقہ ہے لوگ جانتے ہیں میری طبیعت سے میں کسی کو کچھ نہیں کہتا بلکہ یہ ارشد نے کہا ہے نا کہ نزدیک نزدیک ہو جاؤ میں تو یہ بھی کبھی نہیں کہتا یہاں جس کا دل کرتا ہے بیٹھا رہے نعرہ لگائے نہ لگائے تلوات پڑے نہ پڑے صرف یہ کمز کمزین میں سوچے کہ میں نے سنا کیا ہے اور اتشاری صاحب نے کہا کہ بس اتنے کافی ہے سرکار مدینہ کی ذاتیں مقدس جس کی خاطر مالک نے پوری کائنات خلق فرمائی ہے ہم لوگوں نے کائنات کا لفظ سن لیا ہے غٹ لیا ہے آج تک ہمیں پتا نہیں چلا ہے کہ کائنات ہوتی کیا ہے وجود خدا کے علاوہ اس ذات احادیت کے علاوہ جس جس شے کا انسان تصور کر سکتے ہیں وہ کائنات ہے کہ یہ پوری کائنات کی ہر شے پوری کائنات کی رانائیاں پوری کائنات کی جتنے بھی خوبصورتیاں ہیں وہ سرکار مدینہ کی عظمت کے صدقے میں خلق ہوئے ہیں جو جو بندہ جہاں جہاں بھی جو جو حاصل کر رہا ہے وہ سرکار مدینہ کی عظمت کے صدقے میں لے رہا ہے تو محمد عربی کا صدقہ کھائے اور محمد عربی کے گیت نہ گائے یہ اچھا کام نہیں تو ناتیں پڑھنے والے میرے دوست پڑھتے ہیں اپنی اپنی مرضی کی نات اور یقین کیجئے باز دفعہ بندے کو غصہ بھی آ رہا ہوتا ہے دکھ بھی ہوتا ہے کہ یہ نات ہے ہی نہیں ڈھولا عربدہ ماہی تتڑی نو آ جگئی یہ نات نہیں ہیں یہ بازاری لفظ ہیں یہ ایسے لوگوں کے لیے ہیں جن کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے سرکار مدینہ نے ہر شے کو وجود بخشا ہے اس لئے جتنے خوبصورت لفظ کا چناؤ کیا جا سکتا ہے سرکار کی بارگاہ میں وہ ادا کیے جائے نات پڑھی جائے پتہ چلے کہ یہ سرکار کی تعریف کر رہا ہے نصر میں کوئی کرے کوئی مجلس میں پڑے کسی ملاد میں پڑے سرکار کا ذکر اتنے آسن طریقے سے کیا جائے اتنے خوبصورت انداز میں کیا جائے کہ سننے والے کو پتہ چل جائے کہ ایک عاشق نے اپنے معشوق کی تعریف کی تو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں جس نبی مکرم کے قدموں سے اٹھنے والی دھول کے صدقے میں آسان کر دو خدا سب باہر بزار میں میں بھی آئے آپ بھی آئے مٹی اڑ رہی ہے بندہ جہاں پر قدم رکھتا ہے مٹی اڑتی ہے اڑتی ہے کے نہیں میرے جوتے سے تو اڑی ہے آپ کے پاس اڑی ہے کے نہیں اڑتی ہے نا فطرت ہے یہ جہاں بھی مٹی پر پاؤں رکھیں گے مٹی اڑے گی تو اڑنے والی مٹی زر میں رہے اڑنے والی یہ باہر کی مٹی زر میں رہے تو جملہ کہہ رہا ہوں جس نبی کے قدموں سے اٹھنے والی دھول کے صدقے میں نبیوں کو نبوتیں ملے اسے کہتے ہیں محمد جس نبی کے چلنے پھرنے کا نام اسلام ہے جس کے اٹھنے بیٹھنے کا نام شریعت ہے جو بولتا ہے تو قرآن بنتا ہے یا حدیث بنتی ہے اس سرکار مدینہ نے اپنی زبانِ اقدس سے اور زبان عام زبان نہیں ہے اس زبان پہ اللہ نے مہر لگائی ہے وحی کی مَا يَن تِكُنُ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُنُ جُوْحَا میرا حبیب اس وقت تک اپنے لبوں کو حرکت ہی نہیں دیتا جب تک وحی نازل نہیں ہوتی اس کا مطلب ہے کہ سرکارِ مدینہ نے اپنی پوری زندگی میں جو جو عمل انجام دیا ہے جو جو کام کر کے دکھایا ہے حقیقت میں وہ اللہ کا حکم ہے وہ عمرِ خدا ہے کسی کو کہا ہے کہ آؤ میرے پاس آجاؤ تو مطلب ہے اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ محمد ربی کے ساتھ ہو جائے کسی کو کومو انی کہہ کے دور کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مالک چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے حبیب کی بارگاہ سے باہر نکل جائے تو سرکارِ مدینہ نے اپنی اسی آبِ وحی سے دھلیوی زبان ہے اکنس سے فرمایا شابان میرا مہینہ ہے شابان سمجھ آ رہی شابان کیا ہوتا ہے اس کی سمجھ آئے نا رمضان کی آ جائے گا ابھی آنے والے ہیں نا لگ پتا جائے گا ستارہ گھنٹے کا روضہ ہوگا اور میرے جیسے بندے نے بھی ایسے شام کو نا صرف ایسے مو کشک کر کے روضے ایسا بنایا وہ ہوگا پتا تو پھر چلے گا نا بھی کس بندے نے روضہ رکھا ہے تو شابان کی اگر سمجھ نہیں آئی تو رمضان کی ضرور آ جائے گی تو شابان یہی مہینہ ہے جو چل رہا ہے عربی مہینہ جو کمری مہینہ شابان میرا مہینہ ہے کس نے فرمایا آپ کے امتحان لینا ہے میں نے بھی آپ کو بتایا ہے کس نے فرمایا ہے یہ قریشی صاحب کس نے فرمایا شابان میرا مہینہ ہے اور سرکار محمد عربی نے فرمایا ہے شابان میرا مہینہ ہے اردو نہیں سمجھا رہی شابان میرا مہینہ ہے شابان جب یہ رٹہ لگ جائے گا کہ شابان سرکار نے فرمایا میرا مہینہ ہے پھر آگے بات کرنی ہے کیونکہ میں استاد ہوں سکول ایسی پر چلتا ہے کلاس میں ایسی ہوتا ہے جب تک سبق یاد نہیں ہوگا آگے نہیں بڑھنا جب آپ کہیں گے اشارہ کریں گے میں چلا جاؤں گا میں نے آگے جا کے کونسا جلسہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے لیکن جب تک ہوں آپ کو کچھ دیکھے جانا ہے سمجھانا ہے سرکار مدینہ نے کیا فرمایا شابان میرا مہینہ ہے جنابی امیر السلام کہتے ہیں رجب میرا مہینہ ہے اس سے پہلا مہینہ رجب تھا تیرے رجب کو مولا کی بلادت ہوئی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رمضان شاری رمضان میرا مہینہ ہے اب تین مہینے ہیں رجب امیر کانات نے کہا میرا شابان سرکار مدینہ نے فرمایا میرا مہینہ ہے رمضان اللہ نے کہا میرا مہینہ ہے یہ تین سمجھ آ گئی ہیں اب اگلی بات رجب امیر کانات نے فرمایا میرا مہینہ ہے حق بنتا ہے کیونکہ سرکار کی آمد ہے اس مہینے میں نزول ولایت ہے اس مہینے میں خانہ کعبہ کے مولود کی آمد ہے اس مہینے میں امیر اسلام کہہ سکتے ہیں کہ رجب میرا مہینہ ہے کیونکہ اس میں میری ولادت ہے اللہ تعالیٰ رمضان کے بارے میں یہ میرا مہینہ ہے اور آزمی سی بات ہے سمجھ آ جائے گی اللہ کا مہینہ ہے روزیں آ جائیں گے نمازیں آ جائیں گی ترابیہ آ جائیں گی قرآن آ جائے گا پھنی کیا کیا آ جائے گا تو سمجھ آ گئی کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے یہ شابان والی بات آپ کو سمجھانی ہے سرکار مدینہ نے اپنی آبے وحی سے دھلی زبان یقصے فرمایا شابان میرا مہینہ ہے کوئی مولوی چھوٹے سے چھوٹا لے کے مفتی آزم تک مصر کی کسی جنورسٹی سے لے کے صدری ابیہ کے کسی بددو مولوی تک میں سر پہ قسم رکھ کے اسے پوچھتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ سرکار مدینہ نے ایسا کیوں فرمایا ہے نہ تو اس مہینے میں قرآن نادل ہوا ہے نہ اس مہینے حاجب حاجب ہوئی ہے نہ سرکار مدینہ کی ولادت اس مہینے میں نہ سرکار مدینہ کی شادت اس مہینے میں سرکار مدینہ سے ملتا جلتا کوئی کام مائے شابان میں نہیں ہے تو پھر کیوں فرمایا ہے شابان میرا مہینہ بس یہی آپ کو بتانا ہے کہ سرکار مدینہ کے ساتھ کوئی اہم واقعہ اسلام کا شابان میں نہیں ہے پھر سرکار فرمائے کہ شابان میرا مہینہ ہے تو دوستو عزیزو پدرکو بھائیو ایک ہی بات سمجھاتی ہے کہ حسین و منی و عنا ملہ حسین کا مصداق چونکہ اس مہینے کی تین تاریخ کو حسین کی آمد ہے رسول فرماتے ہیں یہ میرا مہینہ ہے کہ حسین میری بقا کا نام ہے حسین مجھ کو زندہ رکھنے والا ہے حسین اسلام کو زندہ رکھنے والا ہے اور تین شابان کو جب میرے مولا کی ولادت ہوئی کتنا عظیم ہے حسین کتنا مہربان ہے حسین کتنی عظمت ہے حسین کی کہ وہ مالک اعلان فرما رہا ہے بار بار قرآن میں کہتا ہے کہ میں ہر گناہ ماف کر دیتا ہوں سوائے شرک کے ہر گناہ ماف کر دیتا ہوں سوائے شرک کے توبہ قبول کر لیتا ہوں ہر گناہگار کی سوائے مشرک کے شرک کیا ہے اللہ کے مقابلے میں کسی اور شیئے کو اللہ سمجھے اپنے آپ کو سمجھے یا کسی اور شیئے کو سمجھے یہ شرک ہے اللہ کا شریک بنائے اللہ کی صفات میں کسی کو شامل کرے اللہ جیسا کسی کو سمجھے یہ ہے شرک مالک کہتا ہے میں سارے گناہ ماف کر دوں گا سوائے شرک حسین کتنا عظیم ہے آپ نے یہ واقعہ اکثر سنا ہے لیکن میرے موں سے پہلی مطبع آپ سنیں گے یہ بات حسین کتنا مہربان ہے حسین کتنا قریم ہے کہ حسین کے صدقے میں فطرس فرشتے نے شرک کیا تھا حسین کے صدقے میں اللہ نے اس شرک کو بھی ماف کر دیا فطرس کا نام یہ عموما ہمارے ذاکرین اور علماء فطرس پڑھتے ہیں اسے لفظ فطرس دردائیل اصل فرشتے کا نام کیا ہے دردائیل اسی کا نام ہی فطرس ہے دردائیل زمین پر خلق ہوا زمین پر عبادت کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بس مقصود نیوٹیاں دیں ہیں یہ بندہ ہے جو ہر نیوٹی پہ کام آنے والا ہے یہ جنرل نیوٹی پہ ہے بندہ یہ جنرل نیوٹی پہ ہے باقی ساری ہر شئے مقصود نیوٹی پہ ہے بندے سے سارے کام اللہ لیتا ہے فرشتوں کو پیدا کیا کہ تُو نے رکوع کرنا ہے ساری زندگی بچارہ رکوع میں رہتا ہے سعیدے میں ساری زندگی سعیدے میں ہے قیام میں ہے ساری زندگی جس شہ کے لئے جس فرشتے کو جس جگہ کے لئے پیدا کیا ہے صرف اس کی ڈیوٹی ہے وہی کام انجام دے اور اس بھی ایک بات سن لیں لطف آئے گا امام حسین علیہ السلام کے روزہ اعتہر پر روزانہ ستر ہزار فرشتے تواف کے لئے آتے ہیں مومنین تواف کرتے ہیں ظاہرین جاتے ہیں مولا صاحب کو لے گے جائے میں سمجھتا ہوں کہ کائنات میں خوش قسمت ہے وہ بندہ جسے مضلوم کربالہ کے روزے کی زیارت نصیب ہو جائے ہیں ایک لاکھ حج کا ثواب ہے مضلوم کربالہ حسین کے روزے کی زیارت کا قبر حسین کی عظمت ظاہرین تواف کر رہے ہوتے ہیں ستر ہزار فرشتے روزانہ آسمان سے نازل ہوتے ہیں جن کا کام یہ ہے کہ قبر حسین کے گرد تواف کریں بس ان کی ڈیوٹی بدلتی ہے باقی سب کی ڈیوٹی مقصود ہے اب دردائیل کو پیدا کیا زمین کے لئے زمین پہ رہے کہ تُو نہیں عبادت کرنی ہے عورتوں کو کام ہے نہیں لیکن دردائیل نے اتنی خلوص کے ساتھ لگن کے ساتھ محبت کے ساتھ اس مالک کی عبادت کی مالک کو خوشی محسوس ہوئی درجات بلند کیے زمین سے اٹھایا پہلے آسمان پہ پہنچا دیا ترقی ہو گئی دوسرے لفظوں میں کیا ہو گیا ترقی ہو گئی سکیل بڑھ گیا زمین سے پہلے آسمان پر اسی طرح عبادت میں مصروف رہا اتنی لگن سے عبادت کی مالک کو پسند آئی پھر ترقی ہو گئی پہلے آسمان سے دوسرے پہ بس مبسر کروں دوسرے سے تیسرے پر تیسرے سے چوتھے پر جب چوتھے آسمان پہ پہنچا دردائیل تو اپنے آپ کو غرور سے کہتا ہے کہ میں وہ جو زمین پہ رہنے والا تھا میں جو زمین پہ رہنے والا تھا میں نے اتنی عبادت کی ہے کہ آج چوتھے آسمان پر پہنچ گیا ہوں موسے غرور سے نکلا مم مسلی کون ہے میرے جیسا لفظ کیا کہے ہیں کون ہے میرے جیسا تکبر میں آ گیا غرور میں آ گیا شرک کر بیٹھا یہی شرک ہے کہ اپنے آپ کو اس مالک کے سامنے بڑا ظاہر کیا ہے مم مسلی میرے جیسا کون ہے مالک نے جو ہی یہ لفظ سنے نا کہا اچھا دردائیل اکڑ گیا ہے تکبر میں آ گیا ہے اپنے آپ کو شہ سمینے لگیا ہے کہا دردائیل کس بات پہ اکڑ رہا ہے تجھے عبادت کے لیے خلق کیا تھا عبادت کے علاوہ تُو نے ایسا کونسا کام کیا ہے جس پر تُو اکڑ رہا ہے دردائیل کے پاس کوئی جواب نہیں تھا خاموش ہو گیا مالک نے عذاب مولک کیا دونوں پر جل گئے فرشتے کو پر ملے ہوتے ہیں اسے وہ پرواد کرتا ہے دونوں پر جل گئے اب چوتھے آسمان پر دردائیل عذاب میں معلق ہے پر جلے ہوئے ہیں یہی تین شعبان آئی آسمان پر خوشیاں ہوئیں جنابے آسمان پر بھی حلچل ہوتی ہے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے نا اتجاج ہو رہا ہے ریلی نکل رہی ہے گینٹیاں بجا رہے ہیں ڈھول ڈمکے ہو رہے ہیں زمین پر ہوتا ہے آسمان پر بھی ایسے ہوتا ہے اگر یقین نہ ہے تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ جب کسی مولوی صاحب کے گھر سے کوئی سخابت ہوتی ہے نا یہ مولوی من کنجوس ہوتے ہیں بیچارے مولوی صاحبان کنجوس ہوتے ہیں پکی بات ہیں یہ دیکھ لیں معاشرے میں ابھی ابھی نکلیں دیکھ لیں آپ کو کہیں گے ختم دلاؤ تیرے گھر کالی کیڑی پہی ہے کبھی کسی مولوی کے گھر سے ختم کی کوئی شہبار گئی دیکھی ہے جمعیرات کو ہمیں کہتا ہے جمعیرات کو دو ختم ہمیں کہتا ہے یاری کی کھیر بانٹو ہمیں کہتا ہے مردوں کے لئے فلا ایسے کرو کیا اس کا کوئی بندہ ہی مرا آئی تک اس کا کوئی ختم دے رہے والا نہیں ہے یہ کنجوس ہوتے ہیں میں بھی مولوی ہوں کنجوس ہوں میں بھی کہتا ہوں ہمیں اپنا غبار کو نہیں نکال سکتا جب کوئی مولوی صاحب صحابت کرتا ہے نا کسی غریب کو کسی مسکین کو کسی یتین کو کسی بیوہ کوچھ دیتا ہے وہ مالک کہتا ہے اسمان پہ گھنٹیاں بجاؤ اسمان پہ اساروں کو پتا چل جائے آج کسی مولوی صاحب نے صحابت کی ہے تو دھر بھی ایسے حلا گلہ ہوتا ہے تین شابان آئی سرکار مدینہ کو اللہ تعالیٰ نے حسین جیسا بیٹا تھا فرمایا حسین نواسہ نہیں ہے قرآن کی روح سے حسین بیٹا ہے محمد عربی کا حسن نواسہ نہیں ہے رشتے میں نواسہ ہے حقیقت میں حسن اور حسین بیٹے ہیں رسول اللہ کے ابنا نا ابنا کم دلیل ہے قرآن پاک میں اللہ نے محمد عربی کو حسین جیسا بیٹا تھا فرمایا مالک نے کہا اسمان پہ گھنٹیاں بجاؤ تاکہ پتا چل جائے کہ مدینہ میں خوشیاں ہو رہی ہیں آسمان پہ بھی خوشیاں ہونی چاہیے کیونکہ وہ اس جگہ کے بھی مالک ہیں وہ بھی انہی کا ہے اب جب گھنٹیاں بجیں فرشتوں کو حکم ہوا کہ سرکار مدینہ کی بارگاہ میں جا کے مبارک بات دو حسین کے آنے کی اب فرشتے گروہ در گروہ چلے سرکار مدینہ کی بارگاہ میں آنے کے لئے حسین علیہ السلام کی مبارک بات دینے کے لئے یہی منظر جب دردائی نے دیکھا نا کہا یہ جبریلی امین اے سید الملائکہ اے سردارِ ملائکہ آج کیا بات ہے کیا ہوا ہے زمین پہ یہ آسمان پہ خوشیاں ہیں کہا دردائیل کاش تیرے بھی پر ہوتے تو بھی جاتا تو بھی انام حاصل کرتا کہا ہوا کیا ہے کہا تجھے نہیں پتا کانات کی رحمت کل کو اللہ نے حسین جیسے بیٹے سے نوازا ہے سارے فرشتے سرکار مدینہ کو مبارک بات دینے کے لئے جا رہے ہیں دردائیل نے سنا کہ کام بن گیا ہے کہا دردائیل کہا جبریل امین تیرا کچھ جائے گا نہیں میری بیڑی بن جائے گی مجھے بھی لے چل کہا تجھے کیسے لے جاؤں تو تو عذاب میں مولک ہے تو عذاب جھیل رہا ہے تیرے پر جلے ہوئے ہیں کہا جبریل جائے سے بھی ہو سکتا ہے نا مجھے لے چل کہا اس کے دروازے پہ جا کے کہوں گا کیا ان کی جازت کے بغیر جبریل کو یہ جرت نہیں ہے کہ تجھے لے جاؤں کہا جبریل لے چل باہر بٹھا دینا سرکار سے اجازت لینا اگر مل جائے تو لے جانا نہیں تو پھر واپس لے آنا جبریل نے کہا ٹھیک ہے ایسے کر سکتا ہوں لے جاتا ہوں دروازے کے باہر بٹھا دوں گا اگر اجازت مل گی تو لے جاؤں گا نہ ملی تو پھر واپس پھر واپس لے آنا اب جنابے جبریل نے دردائیل کو ہاتھ سے پکڑا سرکار مدینہ کی دہلیز پہ لاکہ بٹھا دیا فرشتے آتے رہے سلام کرتے رہے حسین کی قدم بوسی کر کے سرکار مدینہ سے انعام لے کے واپس جاتے رہے جب جنابے جبریل اکیلے رہ گئے نا کہا مولا یہ گزارش کرنی ہے کہا جبریل بتا کہا مولا آپ کو بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں کیا کرنے والا ہوں یا کیا کہنے والا ہوں آپ تو دلوں کے رازوں سے بہتر آگاہ ہیں مولا وہ دردائیل بھی آیا ہے بہتر ہے سرکار مدینہ سنا دے دردائیل آیا ہے کہا کیوں آیا ہے کہا مولا اس نے بھی سنا ہے کہ اللہ نے آپ کو حسین جیسے بیٹے سے نوازہ ہے مبارک دینے کے لیے آیا ہے کہا اچھا حسین کی مبارک کے لیے دردائیل آیا ہے وہ تو شرک کر بیٹھا تھا وہ تو اپنے آپ کو تکبر میں مبتلا کر بیٹھا تھا کہا مولا جب سے سننے حسین آیا ہے خوشی سے نحال ہو گیا ہے خوشی سے پاگل ہو گیا ہے کہ اچھا پر حسین کی آنے کی خوشی میں پاگل ہے تو حسین کے جسم کے ساتھ نہیں جس گہوارے میں حسین آرام کر رہے ہیں دردائیل کو اس گہوارے کے ساتھ لگا دو مس کر دو سنا اپنے حسین کے جسم کے ساتھ نہیں حسین کے گہوارے کے ساتھ مس ہونا تھا دردائیل کو پر ملے پھر پرواز کرتا جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے مم مسلی مم مسلی میرے جیسا کون ہے میرے جیسا کون ہے میرے جیسا کون ہے جناب جبیل نے پکڑا او بھائی بات سن او یہی بات تو پہلے کی تھی جس کی وجہ سے پر جلے تھے آج پھر کہہ رہا ہے اس وقت ایک مرتبہ کہا تھا اب بار بار کہہ رہا ہے یہ پھر نہ جل جائے کہا نہیں جبریل اس وقت میں اور اب میں بڑا فرق ہے وہ دور اور تھا یہ دور اور ہے کیا فرق کیا ہے کہا جب مالک نے اس وقت پوچھا تھا کہ کس بات پہ کر رہا ہے کس بات پہ فخر کر رہا ہے تیرے پاس ہے کیا کہ جس پہ تُو کہتا ہے میرے جیسا کون ہے تو میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا میں دعویٰ کر بیٹھا تھا میرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی اب جب مالک پوچھے گا بار بار تو اسی لیے کہہ رہا ہوں اب جب مالک پوچھے گا کہ کس بات پہ فخر کر رہا ہے کس بات پہ نازہ ہے تو مالک کا کہہ دوں گا میں کوئی اہرا غیرہ ہوں ارے آنا آتیکل حسین میں حسین کا آزاد کردہ ہوں میں حسین کا آزاد کردہ ہوں حسین کی بارگاہ سے پر لے کے آ رہا ہوں اب قیامت تک یہ جل نہیں سکتے آپ نے سن لیا میں نے ارض کر دیا کیا ہوا شرک کیا تھا پر جل گئے حسین اتنا عظیم ہے کہ مالک نے اس شرک کو بھی معاف کر دیا دردائل کو دوبارہ پر مل گئے آپ کے جو بزرگ ہیں نوجوانوں کو آج کل موج لگی ہوئی ہے وہ موبائل پہ سارا دن مس رہتے ہیں کچھ ہے حاصل ہو نہ ہو اور کوئی کام کرتے نہیں لیکن بزرگوں نے جنہوں نے تھوڑا بہت سنا ہے سیکھا ہے پڑا ہے ان کو پتا ہوگا کہ فرشتے کے پر کتنی عظیم ہیں فرشتے کے پر عام پر نہیں ہیں کتنی برکتوں والے ہیں کتنی عظمتوں والے ہیں ان کے اندر کتنی رحمت ہے کہ جب کسی نبی کے زخموں کو ٹھیک کرنا ہو فرشتہ اپنے پر لگاتا ہے جناب نو علیہ السلام کا واقعہ تو سارے نے سنائے نا کہ جناب نو علیہ السلام روزانہ تبلیغ کے لئے جاتے لوگ پتھر مارتے پتھر مار مار کے لولوہان کر دیتے جناب نو انہی پتھروں میں دب جاتے دھیر بن جاتا پتھروں کا اوپر شام کو جناب جبریل آتے اپنے پر سے اوپتر ہٹاتے نبی کے زخمی جسم پر جناب نو اپنے پر پھیرتے جہاں جہاں سے پر گزر جاتا جسم ٹھیک ہو جاتا اگلے دن جناب نو پھر عبادت کے لئے اور تبلیغ کے لئے چلے جاتے فرشتے کے پر کتنے عظیم ہیں کتنے برکت والے ہیں کہ نبیوں کے زخموں کو ٹھیک کرنا ہو فرشتے اپنے پر لگاتے ہیں تو پھر کہنے کی اجازت دیجئے حسین کتنا عظیم ہے حسین کتنا بڑا ہے حسین کتنا کریم ہے کہ اسی فرشتے نے پر لینے ہو حسین کے کہوارے کے ساتھ مس ہونا پڑتا ہے گھرہِ بھائیداری ہو گیا جی ٹائم بس آپ آگئے تو بسم اللہ میں نے کہا میرا اپنا گھر ہے جب آپ کہیں گے مسائب میں نے پڑنا نہیں ہے کیونکہ خوشی کا دن ہے بس یہی گزارش کرنی ہے دوستو عزیزو حسین کی بارگاہ ہمیں آیا کرو یہ مجلسے حسین کوئی بھی کروائے یار محمد بروچ کرائے تاج محمد بروچ کرائے کوئی شیخ کروائے کوئی سید کروائے کوئی چودی صاحب کروائے مجلسے حسین سمجھ کے جایا کرو پڑھنے والا کوئی بھی ہو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جب شروع کیا تھا تو میرے والے صاحب آیا کرتے تھے تانگے پہ بٹھا کے لائے کرتے تھے ذاکر شوکت کو شرگڑ سے اس وقت بھی ذکر حسین تھا آج آپ لوگوں کے ذہن میں بار بار آ رہا ہوگا ذاکر وسیم عباس آ رہا ہے اس کے سر سے اللہ نے اربانی کی ہے یہ محمد وعالی محمد کا کرم ہے اور میں کہتا ہوں کہ یہ کرم ہمیشہ رہنا چاہیے اپنے کسی ہماکت کی وجہ سے کھونا بیٹھے بندہ کوئی بندہ بڑا نہیں ہے کوئی ذاکر بڑا نہیں ہے کوئی مولوی بڑا نہیں ہے کوئی علامہ بڑا نہیں ہے ذکر بڑا ہے اور ذکر کے صدقے میں عزت ملتی ہے آج وسیم عباس کے سر سے سرج نکل رہا ہے میرا بچہ ہے بچپن میرے ساتھ رہا ہے ابھی آیا گا دیکھیں میرا بیٹا پیچھ لف آیا تھا تو آیا نو وہ تو کہتا جی آپ کو جانتا ہے جب وہ مجمع ملاکت ہے وہ پرانیا سنگتاں مل پنیا نے یعنی وسیم عباس بڑا چھوٹا تھا جب میرے سامنے میں پڑا کرتا تھا اس لئے میرے لئے وہ میرا بھائی بھی ہے بچہ بھی ہے بڑا ہے بہت بڑا ہے اس کا نام بڑا ہے لیکن ذکر بڑا ہے اصل میں تو آج آپ کے ذہن میں یہ ہوگا لیکن ہمیشہ کوشش کیجئے ذکر حسین سمجھ کے جائیں پڑھنے والا کوئی بھی ہو ذکر حسین سمجھ کے سنیں بس یہی ذکر والوں کی چہت ہے تو کائنات میں اللہ نے حسین سے بڑا کسی کو نہیں بنایا یہ سارے گھر والے بڑے ہیں اس میں تو کوئی شک ہے نہیں ان سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں تو جس گھر میں سارے بڑے ہوں اس گھر میں بڑا بننا یہ بڑا مشکل ہے تو حسین نے اپنے کسی رشتے کی وجہ سے اپنا تعرف نہیں کروایا کہ میں حسین رسول اللہ کا بیٹا ہوں میں علی کا بیٹا ہوں میں فاطمہ کا بیٹا ہوں کبھی حسین نے یہ نہیں کہا بلکہ یہ سارے فضائل تو سرکار مدینہ نے حسین کو سنائے ہیں پچاس ایسی خصوصیتیں سرکار مدینہ نے حسین کو گود بیٹھا کے کہا حسین تو پچاس نسبتوں سے مجھ سے زیادہ آلہ ہے مجھ سے زیادہ بڑا ہے حسین سن کائنات میں جیسا نانا تجھے نصیب ہوا ہے مجھ محمد کو نہیں ملا یہ میں اپنے پاس نہیں پڑھ رہا سرکار مدینہ فضائل سنا رہے ہیں اپنے بیٹے حسین کو حسین کے فضائل حسین کو سنائے جا رہے ہیں حسین کے فضائل حسین کو سنائے جا رہے ہیں کہ حسین جیسے تیری ماں ہے سرکار مدینہ نے اپنی آبے وحی میں نے ارض کیا تھا کہ سرکار اپنی ماشاءاللہ جزاک اللہ جی جزاک اللہ مولا قبول کریں مولا اس کے رزق مضافہ کریں حسین کو حسین کے فضائل سنا رہے ہیں سرکار مدینہ جو بولتے ہیں تو قرآن بنتا ہے جن کے بولنے سے حدیثیں بنتی ہیں جن کے چلنے پھرنے سے اسلام موجود میں آتا ہے جن کے اٹھنے بیٹھنے کا نام شریعت ہے حسین کو گود بٹھا کے سرکار مدینہ فرماتے ہیں حسین پچاس نسبتوں سے تو مجھ سے عالی ہے پہلی بات یہ ہے کہ جیسا نانہ تجھے نصیب ہوا ہے کائنات میں مجھ محمد ایسا باب نصیب نہیں ہوا جیسے تری ماں ظہرہ ہے ایسی میری ماں نہیں ہے جیسے تیرا بھائی حسن ہے ایسا میرا کوئی بھائی بس ختم کروں آپ کے ذہمت کو پڑھنے والے کافی موجود ہیں تین ایسے ایک سخصیتیں پوری ایک کتاب ہے خسائص حسینیہ اتنی موٹی کتاب عربی میں خسائص حسینیہ امام حسین علیہ السلام کی خصوصیات میں نے تو آپ کو کچھ بھی نہیں سنایا تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں اب میرا کام یہی ہے میں کیا کروں مجبوری ہے یہاں پر کھڑے ہونے کی میں کہا کرتا ہوں مچھے کپڑے لے لیتے ہیں چاہے ادھار پیسے لینے پڑے اچھا جوتا لے لیتے ہیں چاہے ادھار پیسے لینے پڑے تم میرے دوستو عزیزو محسوس نہ کیجئے کم از کم اپنے گھر میں کو دو چار کتابیں بھی رکھو جس سے آپ کو آشنائی ہو جائے محمد وعالی محمد کی سیرت و کردار سے اور ان کی خصوصیات سے اچھے کپڑے یہ کنی نسان کے زینت ہے ہر بندے کا دل کرتا ہے وہ پہنے اچھا جوتا اچھی گاڑی اچھی سواری اچھا گھر یہ منع نہیں اسلام میں یہ مولو نے ایسے خامخہ کیا ہوا ہے اسلام میں ایسا کچھ منع نہیں ہے لیکن ہر وہ شئے منع ہے جو حرام سے بنائی جائے میں حرام کے پیسوں تو گھر میں قرآن لاکھ رکھ دوں کیا فائدہ ہے اس قرآن پاک کا جو حرام کے پیسوں سے میں نے خرید کے رکھا ہے ساتھی کی زمین کا پانی توڑ کے میں نے اپنی گندم کو لگایا ہے اللہ کی مربانی سے دو سو من گندم ہوئی اس میں سے بیچ کے میں ڈھول بجا رہا ہوں حج پہ جا رہا ہوں یہ حج پہ اب ایمان سے بتاؤ گندم کو پانی تو چوری کا لگایا ہے حج پہ جا کے کیا کروں گا کسی کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے میں اپنے دادے کے لیے جی اپنے باپ کے لیے جی یہ دس لیگیں کر رہا ہوں اللہ کی رہا میں بانٹ رہا ہوں اور چوری کے پانی سے اگنے والی گندم کے صدقے میں وہ دس لیگیں کر رہا ہے مردے کو عذاب ہوگا اور زیادہ مردے کو اور مار پڑے گی کہ تیرے بدبخت کی وجہ سے اس نے یہ کام بھی کیا ہے تیرے نامہ مال میں اور بھی جوتے ہیں تو کوشش کیجئے گھر میں کتابیں رکھئے دو دو چار تر کتابیں لے لیجئے ان کو پڑھا کیجئے تاکہ محمد والے حمد کی صرفتی آگا ہی رہے تو بس گدارش یہ کر رہا تھا تین ایسی خصوصیتیں جو خصائصے حسنیوں سے پڑھ رہا ہوں سرکاری مدینہ فرما رہے ہیں با ایسی تخلیق کے کائنات فرما رہے ہیں کہ حسین اتنا عظیم ہے کہ حسین کے اسعابت و دعا فی قبط الحسین حسین کے روزے کے نیچے جو بھی دعا مانگی جائے اللہ اسے قبول کر لیتا ہے پہلی ایک سو سکت یہ ہے کہ حسین کے روزے کے نیچے ذریع کے پاس انسان جو بھی دعا کرتا ہے اللہ اسے قبول کرتا ہے علی امامتو فی ذریعت الحسین اللہ نے امامت حسین کی نسل میں سے رکھی ہے باقی معصومین کے نسل میں سے نہیں امام حسن علیہ السلام کے نہیں علیکہ عظیم ہے حسن وہ امام ہیں جو حسین کے بھی امام ہیں لیکن لیکن کیا ہے علی امامتو فی ذریعت الحسین امامت حسین کی درگیت میں سے وشفاؤ فی طربت الحسین قابے کی مٹی یقینا پاک و پاکیزہ ہے مسے نبلی کی مٹی یقینا پاک و پاکیزہ ہے روزہ رسول کی مٹی یقینا پاک و پاکیزہ ہے لیکن پوری کائنات کی ہر جگہ کے بارے میں نہیں فرمایا صرف حسین کی مٹی کے بارے میں فرمایا ہے شفاؤ فی طربت الحسین شفاؤ صرف حسین کی خاک شفاؤ ہے شفاؤ صرف حسین کی مٹی میں ہے اور مٹی بھی کہاں سے آتی ہے وہ کربلا میں گیا ہوں مولا صاحب کو لے گئے جائے سہرہ ہے پاس دریا ہے دونوں طرف سہرہ ہے یہ سیدہ گاہ کوئی خاص جگہ سے بنتی ہے مٹی وہ اسی سہرہ سے لیتے ہیں دوسرے لفظ میں یہ کہاں دھائیوں سے لیتے ہیں یہ ہمارے پاس دھائے ہیں نا وہ یہ دھائیوں کی مٹی ہے جس سے سیدہ گاہ بنتی ہے لیکن اللہ نے اس نے میں شفاؤ ایسی رکھی ہے جس مریض کو کوئی دوائی اثر نہ کرے سوائے موت کے اسے مٹی دے دی جائے کربلا والی خاک شفاؤ دے دی جائے مالک اسے شفاؤ تا فرما تو اللہ تعالی ہم سب کو ذکر حسین علیہ السلام کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور سب دعاوں کی آخری دعا ہے کہ مولا ہر ایک بندے کو میرا خیال ہے کہ جو بھی مومن ہے جو بھی مسلمان ہے وہ یقیناً چاہتا ہے کہ حسین کے روزہ اثر کی زیادہ تنصیب ہو اور بار بار ہو ایک مرتبہ نہیں بار بار ہو تو مولا آج کی ذکر کے صدقے میں بانیان کیوں مولا مظلوم کربلا کی روزہ اثر کا زوار بنائے آپ جتنے بھی احباب مائیں اور بہنیں تشریف فرمائے ہیں سب کو مولا اس روزہ اثر کی بار بار دعا تنصیب فرمائے اور اس مجھنے بھی اصباب بچائیں اپنے ہاں سے مہیاں فرمائے جتنی بھی کمیاں کتاں یہاں ہیں اپنی بارگاہ سے انہیں پورا فرمائے وَمَا تُفیقی اللہ بیلہ اللہ بیلہ